ہندو بیرادری کے خلاف متنازہ بیان پڑ گیا بھاری فیاض الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیراعلا پنجاب فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباس گل نے استیفے کی تصدیق کی سمسام بخاری وزیراعلا پنجاب نامزد آج گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور حلف لیں گے وزیراعلا نے بھی فیاض الحسن چوہان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی تھی وزیراعلا کو سوچنا چاہیے وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیقہ فیاض الحسن چوہان کے بیان پر ادعمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اکبال صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزیراعلا کی ایسی بیان بازی سے ناخوش نام لیے بغیر کہا کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گوریس کرنا چاہیے خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستیں جو اسٹس ملک شہزاد احمد پر مجتمل دو رکنے بینچ درخواستوں پر سامات کرے گا نئے پیراغون سکینڈل میں الزامات ثابت نہیں کر سکا زمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جائے خاجہ برادران کی استدام سابق وزیراعظم نواز شریف کا طبیعت ناسازی کے باوجود کوٹ لکپت جل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسر دا ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکیلے جانے کو تیار نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹویٹر پر پیخام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباس گل کا مریم نواز کی ٹویٹ پر اتعمل کہا نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہیں علاج کروائے جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار پنجاب پولس کے وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجٹ پولس پنجاب کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیراعظم پنجاب نے منظوری دی نائی مالی سال کے آغاز سے اہلکار ڈاک بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنیں گے نئی یونی فارم سے پولس کا سافٹ ایمیج اجاگر ہوگا اسمان بزدار پولس کی پرانے گاڑیوں کے جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی ہدایات اور بی سی لاہور سالحہ سائید کی زیر سادارت دیسٹک ریویو کمیٹی برائے ایجوکیشن کا اجلاس لاہور کی درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیم اہداف کی کمزور ایریاز پر بھرپور توجہ دے جائے ڈیپیٹی کمیشنر سالحہ سائید کا وعدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ میک میں سیویل دیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ